بسم اللہ الرحمن الرحیم میں محمد نایم مارکٹ انالیسٹ سفر سکیورٹیز پرائیوی لیمٹیٹ سے اور اس وقت ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہے اپنے ریگلر پرورام مارکٹس اپ ڈیٹ میں جہاں پر ہم بات کر رہے ہیں آج کے مارکٹس کے بھیویر پر آج لگتار پانچویں دن جو ایک رینج باؤنٹ ٹریڈنگ ایکٹیوٹی ہے وہ ایک سیشن پھر سے اس کا دیکھا گیا اور ہنڈرڈ ایکس کل آج دو سو نوے پائنٹس کی ٹائٹ رینج میں موف کیا جہاں پر آج انٹرڈے ہائی رہا ہنڈرڈ ایکس کا پنتالیس ہزار سات سو اٹھاون پائنٹس کا ایک سو چیلیس پائنٹس کا اضافہ تھا لیکن دوسری طرف ہنڈرڈ ایکس میں منفی رجان بھی رہا پنتالیس ہزار چار سو نتر پائنٹس کا لو ایک سو تنتانیس پائنٹس کی انٹرڈے کمی کاروبار کا اختتام ہنڈرڈ ایکس نے آج ایک سو پانچ پائنٹس کی مزید کمی کے ساتھ کیا اور یوں پنتالیس ہزار پانچ سو سات پائنٹس کی سطح پر بند ہوا والیمز میں بہت کمی دیکھی جا رہی ہے پچھلے دو ٹریڈنگ سیشن سے اور آج بھی مزید ایک پرسنٹ کی کمی کے ساتھ ہنڈرڈ ایکس اوورال مارکٹ میں جو والیمز ہیں وہ سولہ کروڑ چھالیس لاک شہز کے ریکارڈ کیے گئے جن کی ٹریڈنگ ویلیو سات اشارہ پانچ ارب روپے کی تھی کل ہم نے سولہ کروڑ باسٹھ لاک شہز کا کاروبار دیکھا تھا مارکٹ میں اور ٹریڈنگ کے لحاظ سے کل اس میں چھ ارب روپے کا ٹوٹل اس کی ویلیو رہی تھی سولہ کروڑ باسٹھ لاک شہز کی کل آج تین سو ستاون کمپنیز کے شہز میں ٹیڈ ہوا تین سو اکاون کمپنیز جو کہ کل ہم نے دیکھی تھی ان کے مقابلے میں اور آج کی تین سو ستاون کمپنیز کے شہز کی ٹریڈنگ میں دو سو سٹاکس کی قیمتوں میں کمی رہی ہے ایک سو پینٹیس کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ بائیس سٹاکس استحقام کا شکار رہے تاب فائیو والیوم لیٹرز میں آج دیکھیں تو سب سے لیڈ کیا مارکٹ کو آج ٹری آر جی پاکستان نے دو کروڑ چھ لاک شہز کے کاروبار کے ساتھ جبکہ سٹاک کی قیمت ترانویں پیسے کمی کے بعد پچانویں رپے باون پیسے پر بند ہوئی ورلڈ کارل لیمٹیڈ میں آج ایک روڑ چھہتر لاک شہز کا کاروبار تین پیسے کی کمی دو رپے چونتیس پیسے کی کلوزنگ رہی خاب پاور کمپنی میں اکاسی لاک شہز کا کاروبار کارڈ ہوا ایک روپے بارہ پیسے کمی کے بعد سٹاک آج اناسی روپے ستہ سٹھ پیسے کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا ٹیلی کارل لیمٹیڈ میں آج اٹھتر لاک شہز کا کاروبار اٹھالیس پیسے کا اضافہ اور اٹھارہ روپے گیارہ پیسے کی سطح کی کلوزنگ رہی سینرجی میں آج اٹھ سٹھ لاک شہز کا کاروبار کارڈ ہوا ایک پیسے کا اضافہ اور چھے روپے چھانوے پیسے کی کلوزنگ رہی سٹاک کی سیکٹر ٹو سیکٹر اگر ہم جازلیں آج کی کنٹیبیوشنز کا ہنڈرڈ ایس کی طرف تو بہت ٹائٹ رینج وہاں بھی بھی دیکھنی گئی جن سیکٹرز نے آج مصبت کنٹیبیوٹ کیا ان میں آئل اور گیس ایکسپریشن سیکٹر سریفری اس طرح پچاس پائنٹس کو ایڈ کرتے ہوئے ہرنڈ ایکس میں اور اس کی بنیادی وجہ انٹرنیشنل کروڈ پرائسز میں بہتری چراسی ڈالرز کی سطح کو آج بریک کیا اور یہ لگ بگ دو مہینوں کے بعد ایک بار پھر سے انٹرنیشنل کروڈ پرائسز اتنی بلند ترین سطح پر پہنچی ہیں تو پازیٹیو رجحان آج غالب رہا اس سیکٹر میں فرٹیلائزر سیکٹر نے پندرہ پائنٹس کو جوڑا ریفائن ریز نے چھے آئل اور گیس مارکیٹنگ چار جبکہ گلاس اور سیرامک سیکٹر نے تین پائنٹس کی پازیٹیو کنٹیبیوشن دی دوسری طرف جن سیکٹر نے آج منفی کنٹیبیوٹ کیا ان میں سیمنٹ سیکٹر صرف اس طرح پچپن پائنٹس کے اخراج کے ساتھ کمیشل بینکس نے انتالیس پائنٹس تکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر چوبیس پاور جنریشن اور دسٹریبیوشن ستائیس ٹیکسٹیل کمپوزٹ سیکٹر گیارہ اور فارماسیوٹیکل سیکٹر داس پائنٹس کی منفیق کنٹیبیوشن کے ساتھ کابل زکر سیکٹرز تھے آنے والا ٹریڈنگ سیشنز میں کیا مارکٹ بہیویر دکھانے والی ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں گرافیکلی پچھلے پچھا پانچ سیشنز میں ہنڈنگ ایکس میں جو رجحان دیکھا جا رہا ہے وہ کافی رینج باؤنڈ ہے اور ایونچولی ہنڈنگ ایکس میں گراوٹ کا سلسلہ دیکھا جا رہا ہے اگرچہ کہ یہ گراوٹ فیلحال ایک لیمیٹڈ گراوٹ ہے کم پوائنٹس کی گراوٹ ہے کل ایک سو باون پوائنٹس کا کمی اور آج ایک سو پچھا ایک سو پانچ پوائنٹس کی کمی دو لگاتار سیشنز میں گراوٹ دیکھی گئی فیلحال ٹیکنیکلی ہنڈنگ ایکس میں جو مجودہ سپورٹ ہے وہ دس دن کا ہی ایم میں سپورٹ لیول جو کہ آج بھی پینٹریٹ کیا پنتالیس ہزار پانچ سو چار پوائنٹس کا کافی کمزور ہو چکا اب یہ سپورٹ لیول اگلا پاسیبل سپورٹ جو ہے وہ دو سو دن کا ایک سپورنیشن موونگ اگلز کا لیول پنتالیس ازار دو سو چار پوائنٹس کی سطح پر مجود ہے اس وقت جو سنٹیمنٹس مارکٹ میں ہیں والیونز میں کمی دیکھی جا رہی ہے اور یہ کمی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں جبکہ آہ انٹرنیشنل منیٹری فانڈ کی تمام وہ پیش کی جو شرائط تھیں وہ پوری کر چکا ہے پاکستان سپلیمنٹری بیل پاس ہو چکا اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرس ریٹس بھی بڑھ چکے لیکن اس وقت جو کنسرن ہے وہ انٹرنیشنل کوڈ پائسز نے بنایا ہوا ہے جیسے ہی اس میں بہتری دیکھنے کو ملتی ہے اور ہمارا جو لوکل ہماری جو اکانومی ہے اس پہ کافی سارا بوجھ لیے ہوئے ہیں انٹرنیشنل کوڈ پائسز کا بڑھنا تمام اکانومی کے لیے ایک منفی ایفیکٹ رکھتا ہے فیلحال ہم تو کو کریں گے کہ آنے والے مزید کچھ شیسنز ہنڈرنڈ ایکسر یہ سلوش کسٹم کی ایکٹیویٹی برقرار رکھ سکتا ہے آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ موسیقی